ہائی فیس واس شیئر کر رہی ہوں یہ مجھے انشٹا کے پرموسن کے لیے آیا تھا بٹ یہ فیس واس مجھے کافی زیادہ پسند آیا آپ لوگوں میں سے اور میری فیملی فرینڈ میں سے کوئریز آتی رہتی ہیں ایسا فیس واس بتاؤں جو فیس کے جتنے بھی داگ دھبے ان کو دور کریں اور آپ کے فیس کو برائٹن کریں سو یہ فیس واس کا جو بیش پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ برس کے ساتھ آتا ہے اور اس پر بھی کیپ ہوتا ہے یعنی آپ اس کو ٹریول میں یوز کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی ایزلی یوز کر سکتے ہیں آپ کا یہ برس جو ہمیسا ساف رہے گا اگر آپ اس کو کور کر کے رکھیں گے ایسے پریس کریں گے تب پروڈیکٹ باہر آئے گا جسے پروڈیکٹ بھی ویش نہیں ہوگا اور آپ کا میسی بھی نہیں ہوگا اب بات کر لیتے ہیں اس کے انگریئنٹ کے اس میں ہے ویٹامین سی نیا سینیمائی سینیمائی جو ہے وہ آپ کے فیس میں جتنے بھی سپورٹس ہیں اکنے کے سپورٹس ہوں اور جتنے جیسے بھی سپورٹس ہوں بلیک سپورٹس ہوں جیسے بھی ہوں وہ آپ کا دور کرے گا اور آپ کے فیس کو برائٹن کرے گا ویٹامین c آپ کے فیس میں جو جو ایجز ہیں وہ کم کرے کارگا فائنلائز م hackles اس کو کم کرے ت SAT دونوں ہی جو ہے وہ آپ کے فیس کو جما اور کیسے کہتے ہیں نکھار یہ سب لے آئے گا آپ یہ سمجھ لیجئے سو یہاں پہ میں نے ڈیمو دے دیا آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں 24 آرٹس آپ کی سکن برائٹن رہے گی میں نے یوچ کیا ہے مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ کے کومنٹ کو ہی پک کر کے اب میں اپنی ولوگز میں شیئر کیا کروں گی تو آپ لوگ کو جو بھی مطلب کومنٹس ہیں کچھ بھی ہیں کچھ بھی ہیں آپ ڈراؤپ کر سکتے ہیں اس کے ریلیٹڈ بھی مجھے خویریز ریسیب ہوئی ہیں میبھی مجھے ملے گا تو میں اگلے ولوگ میں شیئر کر دوں گی لیکن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں اس کا آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور یہ میں کروں گی نیکش ولوگ میں سو یہاں پہ میں اپنا سکن کیر کنٹنیو کر رہی ہوں سکن کیر میں میں نے سیرم لگا لیا ہے اور اس کے بعد مویس رائجر لگا لیا ہے سیرم کی بات کروں تو میں نے یہاں پہ لگایا ہے بلو نیکٹر کا اور مویس رائجر بھی بلو نیکٹر کا ہی لگایا ہے کافی اچھا برانڈ ہے اور کافی اچھے پروڈیکٹ ہے آپ یوز کر سکتے ہیں بلکل نیچرل ہیں اور بہت اچھا ایفیکٹ دیتے ہیں آپ کے فیس پر سو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں میک اپ میں دیلی کرتی نہیں ہوں اگر آپ لوگ میرے ریگولر ویورس ہیں تو آپ کو پتا ہوگا جن کو نئی پتا ہے جو نئے جوڑ ہیں ان کے لئے میں بتا دوں میں میک اپ میں ویلیب زیادہ نہیں کرتی ہوں میں نیچرل بیوٹی میں ویلیب کرتی ہوں میں میک اپ کرتی ہوں لیکن جب بھی کوئی اوکیزن ہو یا کہیں جانا ہو اس کے ایک آرڈنگ میں میک اپ کرتی ہوں سو یہاں پہ میں نے صرف سکن کیر کیا کیونکہ ایسا مجھے کہیں جانا نہیں ہے اور میں دیلی میں سکن کیر ہی کرتی ہوں یہاں پہ بندی اوپر لگانے سے دیکھ سکتے نیچے لگانے سے دیکھ سکتے کیا فرق پڑتا ہے اگر اوپر آپ لگاتے ہیں تو آپ اپنے ایسے تھوڑے سے بڑے لگیں گے بیشو لگاتے ہیں تو آپ اپنے ایسے تھوڑے سے چھوٹے لگیں گے مجھے لگا ساتھ کے ساتھ جو بھی tips and tricks ہے جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں vlog آپ لوگ کے لئے boring نہ ہو اس کے لئے میں پوری کوشش کروں گی بھر بھی اگر لگے تو اس کے لئے sorry سو یہاں پہ ہم لوگ پربو جی کو تھوڑا مسکا لگا رہے ہیں تاکہ ہماری life اور اچھے سے گجرے اور جو لوگ میرے vlog کو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی life بہت اچھے سے گجرے جو بھی ویسے ہیں آپ لوگ کی ساری پوری ہوں تو یہاں پہ ہم دو لوگ پوجا کر رہے ہیں husband جی کی پوجا ابھی چالوں ہے اس کے بعد وہ مندر جائیں گے میری پوجا جلدی والی ہوتی کیونکہ مجھے ایک ساتھ کئی سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں بابو کو اسکول بھیجنے کے بعد میں دشٹنگ کلیننگ یہ سب کر کے نہاتی ہوں اس کے بعد پوجا کرتی ہوں اور ساتھ میں جنرل ہی ہم لوگ برک فرشٹ کرتے ہیں لیکن آج میں ان کے ساتھ برک فرشٹ نہیں کروں گی اس کا ایک کارن ہے میبھی ہماری fight ہوئی ہو میبھی میں ان سے ناراج ہوں میبھی سیڈ ہوں یا ادھر وہ تو آپ کو آگے پتہ چلے گا سو یہاں پہ پرین پہن لیا ہے اپنے کپڑوں کی حفاظت کیلئے کیونکہ میرے سے تھوڑا سا اتنا ہونی پاتا ہے کہ میں کپڑوں کو بچا کے کام کر پاؤں میں اسے کپڑے جلدی گندے ہوتے ہیں سو میرے کپڑے کافی خراب ہو جاتے ہیں مجھے کپڑوں سے کافی زیادہ پیار ہے سو میں اپرین ابیوز کر رہی ہوں یہاں پہ جو میری لوکی ہے اس کو میں لے آئی ہوں اور اس کو میں پیلا آف کر کے سجاؤں گی اور پھر اس کا جو ہے سبجی بناوں گی اور جو میرے گھر کے لوگ ہیں وہ کھائیں گے تو سبجی جو لوکی کی ہے وہ میں سادی بناوں گی کیونکہ سادی سبجی کافی لوگوں کو میرے گھر میں جو ہے ان کو پسند آتی ہے دوسرا یہ سادی لوکی کھانی چاہیے سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو یہ والا جو تھانا جس سے میں پیلا آف کر رہی تھی وہ اچھے سے نہیں کر رہا تھا یہ والا جو ہے یہ تو ٹوئن ون ہے آپ دیکھیں سکتے ہو چاپنگ کبھی کام کرتا ہے چاپنگ مجھے کرنا نہیں اچھا لگتا ہے آٹا لگانا مجھے نہیں اچھا لگتا ہے بات یہ دونوں ہی کام مجھے اچھا لگے نہ لگے کرنا ہے میرے پاس کوئی ہاؤس ہیلپن نہیں ہے نہیں میرے گھر میں ایسا کوئی ہے جو مجھے یہ کر کے دے لیکن میں اپنے دل کی بات آپ لوگ سے بتا رہی ہوں ایس ای فیملی اوکی سو یہاں پہ میں فٹا فٹ سی یہ کروں گی کیونکہ میں ساتھ میں ریک فرشٹ میرا صبح ہی بن گیا ہے یہاں کوکر میں رکھا ہوا ہے ہزبنجے بھی کیے نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میں میں فٹا فٹ یہ بنا کے اپنا جو بھی بچا کچھ کام ہے وہ بھی نفٹاؤں گی ساتھ میں شورٹ بھی شوٹ کر رہی ہوں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ سب آپ انشٹا یوٹیوب دونوں پر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں شورٹ جو بھی ہے یہاں پہ میں نے جو آگے بتایا کیونکہ میں نہیں کروں گی وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ میرا ہے فاشٹ آج ہے بیبو لکشمی کا برت بیبو لکشمی ماتا آپ سبھی پہ گھلپا بنائے رکھیں اور آپ سبھی کی جو بھی ویسے سے وہ پوری کریں یہاں پہ دودھ ہے جو کہ ہزبنجی کی گلتی ہے انہوں نے نہ پیا نہ فریج میں رکھا تو میں میڈیو کراس فریمیلی سے ویلونگ کرتی ہوں آم کے آم گھٹلیوں کے دام سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی بھی چیز ویسٹ نہ ہوں خاص کر یہاں پہ کیونکہ یہاں کی جو چیزیں ہیں وہ کھوڑے میں ہی جاتی ہیں یا پھر آس پاس ایسے کچھ کھانے پینے والے مطلب ہیں نا گائے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ہم دے رہتے ہیں بٹ گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ ازلی دے دیتے ہو بٹ سہر میں ایسا نہیں ہوتا ہے کھوڑے بھی جائے گا پھر مجھے ایسا اچھا نہیں لگتا ادھر کوکنگ ہو رہی ہے اور ادھر میں نے اپنا میلز جتنے بھی میرے سوچل ایکاؤنٹ ہیں ان کو چیک کرنا مجھے جروری ہے بہت سارے میلز وغیرہ ہوتے ہیں جو لیٹ ہو جاتی ہوں میں چیک کرنے میں کام کی وجہ سے ماننگ کا جو روٹین ہے وہ اتنا ہیٹک ہوتا اتنا بسی ہوتا ہے کہ اس میں اگر سانس بھی کبھی کبھی لینا بھول جائے انسان تو کوئی تاجیب کی بار نہیں ویسے ساتھ لینا بھول جائے گا تو یہاں رہے گا بھی نہیں ہزبین جی بھی اپنا لیپٹاپ کھولیں گے اور اس میں جو بھی ان کو کرنا ہوگا کریں گے اور میں تو اپنا دونوں ہی کام کرنے ہوں اب بھی میں تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کروں گے اپنے فرینڈ لوگوں کے ساتھ میں ان سب چیزوں کے ساتھ کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکالتی ہوں کیونکہ اگر ایسا نہیں کرے گا انسان تو لائف بورنگ لگنے لگتی ہے اور پھر آپ کو ایک ٹائم پہ ایسے لگتا ہے کہ یار سب بیکار ہے ایسا بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنے لیے لوکی کا تیشتی سا حلوہ اگم چھوٹی سی کڑھائی میں آپ کو کیسی لگی میری کڑھائی بتائیے گا یہ میں نے دو سال پہلے دھن تیرس پہ لیا تھا اور یہ نا میں نے بہت تھوڑا سا لوکی لیا ہے اور اس میں اس سے دھگنا دودھ ڈالا ہے بہت ہی تیشتی بنتا ہے آپ جب بھی لوکی کھلوہ بنائے نا جتنا لوکی لیں اس سے ڈبل دودھ لیں اور پھر آپ اس میں مکھانے بھی ڈال دیں بہت تیشتی بنے گا یہاں پہ ہم جا رہے ہیں مارکیٹ کیونکہ مجھے لینا اپنے بلاوچ کے لیے کپڑا کیونکہ آنے والی ہے تیج اور اس میں میں کیسے ساری پہنے ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ تب ہی شیئر کروں گی anyways guys good morning next day ہو گیا ہے جیسا آپ کے ساتھ پہلا روٹنگ شیئر کیا تھا سیم ویسا ہی تھا کارتی کے جانے کے بعد درشٹنگ کلیننگ نہانا ناستہ یہ سب اور میں کارٹ رہی تھی لنج کے لیے بھنڈی تب ہی husband جی کا آگیا فرمان کہ نہیں چلنا ہے چلنا ہے اور ایسے جب کبھی ہوتا ہے نا تو مجھے بہت غصہ آتا ہے بھٹ میں کیا ہی کر سکتی ہوں میں ابلا ناری بچاری anyways یہاں پہ دیکھی سکتے ہیں آپ میں نے ربھنڈی سووئی واش کر کے رکھ دی تھی جاکہ یہ dry ہو جائے اس سے بھنڈی اچھی بنتی ہے بھٹ میں اس کو چاپ نہیں کر پائی اور اب میں جا رہی ہوں یہاں پہ ڈیلی کی حالت ہے اور یہاں پہ ایک گھٹنا گھٹ گئی تھی آپ لوگوں میں سے کس کس کو پتا ہے کومنٹ کیجئے گا اور ابھی بھی ایسا ہی ہے حالانکہ روڈ تو بن گئی ہے پھر بھی بارس دس میں ڈیلی میں بارس بہت زیادہ ہو رہی آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا تو ایسی کنڈیشن مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے سچ میں لیکن اب کیا ہی کر سکتے ہیں جانا تو پڑے گا گھر میں رہ نہیں سکتے سو یہاں پہ ہم ادھر سے جو پانی ویگرہ تھا نکل گئے آگے اور ابھی کیا کرنے جا رہے اتنا زلدی زلدی وہ میں آپ کو آگے شیئر کرنے والی ہوں ویسے ویدر کافی اچھا ہو گیا تھا ٹریول کرنا اچھا لگ رہا تھا بہت کام کا سوچ کے میں کچھ کر آ رہا تھا یہاں پہ ہم کیوائیسی کرانے آئیں کیونکہ راسن کارڈ میرا گاؤں کا ہے وہاں پہ جو بھی یہ چلتا ہے لیکن کیوائیسی کار آنا پڑے گا تو آئی ہو بلوگ اچھا لگا ہوگا ملتے نیکس بلوگ میں باب بائی